جہاں دوستو بھارت نے ایسا پہلی بار کیا ہے اور دنیا کا پہلا ایک ماتر ایسا دیس بن چکا ہے جس نے پہلے ہی پریچھڑ میں ایک بڑی سفلتہ حاصل کر لی ہو یقین مانیے دوستو امریکہ بریٹن فرانس اور رسیہ جیسے دیسوں نے بھی جب اس کے پریچھڑ کیے تو ان کو بہت سارے ٹیشٹ کرنے پڑے اور پہلی بار میں ان کو سفلتہ نہیں ملی لیکن دنیا کا چودھا ایسا دیس بن چکا ہے جس کے پاس کچھ ایسی پاور آ چکی ہے اور صرف ایک بار کے پریچھڑ میں ہی بھارت نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے یقین مانیے دوستو آج کی ویڈیو بہت بڑی خسگبری کے ساتھ میں شروع کرنے والا ہوں اور بہت سمپل سبدوں میں آپ لوگ کو سمجھانے والا ہوں کہ آج بھارت نے کونسی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے بس دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پہ پہلی بار آیا ہو تو نیچے رٹ کر لے گا سبسکرائب کو اڈن ہے چاہیے فڈاور چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے جہاں دوستو محض پہلے پریاس میں ہی اسروں نے گگن یان مسن کو سفلتا پور وقت ٹیسٹ کر لیا ہے اور اس ٹیسٹ کے بعد پورے کے پورے بھارت میں خوسی کی لہر جھوم چکی ہے کہ بھارت نے پہلی بار میں ہی ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اب آخر کار گگن یان کا کونسا ٹیسٹ سفل ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں دیکھیں دوستو پہلے تو گگن یان کے بارے میں آپ چان لیجئے گگن یان ایک ایسا مسن ہے چونکہ بھارتی سائنٹسٹوں دوارہ تیار کیا جا رہا ہے جس کا کام یہ ہے کہ بینہ کسی باہری دیس کے مدد سے بھارت کے سائنٹسٹوں کو آنترچ میں بھیجا جا سکے اب اسی کو لے کے بھارت نے اس کا ایک بڑا پرچھڑ کیا تھا کرو موڈول کا دیکھیں کرو موڈول کیا ہے میں آپ لوگ کو میں بتا دوں کرو موڈول میں ہی بھارت کے سائنٹسٹ بیٹھ کر آنترچ کی طرف جائیں گے اور اسی کا ایک بڑا ٹیسٹ بھارتی سائنٹسٹوں نے آج کیا ہے دیکھیں سب سے اہم ٹیسٹ سے مانا جاتا ہے کیونکہ اس ٹیسٹ میں بھارتی سائنٹسٹ بیٹھ کر پہلے تو آنترچ کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد پرتبی پر بھی واپس آئیں گے اور اسی کا ایک ٹیسٹ کیا ہے بھارتی سائنٹسٹوں نے اسی لگ بگ سترہ کلومیٹر کی اچھائی پر بھیجا ہے اور جس جس پیمانے پر اسے اندازہ گیا تھا سبھی پیمانوں پر یہ بلکل کھرا اترا ہے سترہ کلومیٹر کے بعد یہ دھرتی پر بہت ہی آسانی سے سمودر میں آ کر گیرا ہے اور بھارتی سائنٹسٹوں نے اس کے بعد ٹوئٹ کر کر پورے بھارت واسیوں کو بڑی خسکبری دی ہے کیونکہ دوستو بھارت دنیا کا پہلا ازادیس بن چکا ہے جس نے پہلے ہی پریاس میں کچھ اتنی بڑی سفلتہ حاصل کر لی ہو اس کے بعد دوہجار پچیس تک بھارت اپنے گگن یان مسن کو لانچ کرنے والا ہے اس کے سارے ڈشٹ دھیرے دھیرے کر کے کمپلیٹ کیے جا رہے ہیں یعنی کہ ایک بار پھر سے اس رو دھمال مچانے والا ہے پہلے چندریان پھر سوریان اور اب بھارت کا اس رو گگن یان مسن لانچ کرے گا اور دنیا کا چوتھا ایسا دیس بن جائے گا جس کے پاس ایسی کیپیبلٹی ہو جائے گی اور ویسے بھی بھارت جب جب اپنے ایسے مسنوں کو انجام دیتا ہے تب تب دنیا کے بڑے بڑے دیسوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے اس لئے خراب ہو جاتی ہے کہ بھارت کافی کم پرائز میں انترچ کے سبھی مسن کر دیتا ہے یعنی کہ اگر دنیا میں کسی بھی دیس کو سیٹلائٹ لانچ کرانی ہے تو امریکہ اس سیٹلائٹ کا اگر سو سے دو سو کروڑ لیتا ہے تو بھارت مہج پچاس سے ساٹھ کروڑ میں ہی وہ سیٹلائٹ لانچ کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے بڑے بڑے دیسوں کی بڑی بڑی کمپنیوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے لیکن دوستو آپ لوگوں کیا ماننا ہے بھارت کے گگن یان مسن کے اس سفل پریچھڑ کو لے کے نیچے کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے جرور دیجئے کا بس چلتیلتے آپ سے چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آیا ہو تو نیچے ریٹ کلے گا سبسکرائب کوٹن ہے جائے فڑا بڑ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نسٹ ویڈو میں جائے ہند جائے بھارت